اسلام علیکم فرینڈز ہم لوگوں نے دس مہرم پہ ہلوہ بنایا ہے آج میں اس کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ہم نے تقریباً ڈیڑ کلو سوجی لیا ہے اور دو کلو اس میں گھیر ڈالا ہے اور تقریباً تین لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں تین کلو چینی ڈالا ہے اس کے شیرہ بنا لیا ہے ہم نے کشمشلی سوجی کو اچھی طرح بھوننا ہے ہم نے گھیر میں ایک طرف ہم شیرہ بنا رہے ہیں اس میں چھوٹی الہچی ڈالی ہے اور شیرہ بن رہا ہے ایک طرف ہم سوجی بھون رہے ہیں سوجی کو اتنا براؤن کرنا ہے کہ جب تک خوشبو آنے لگتی ہے تو اس کو براؤن کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے جب تک وہ براؤن ہی ہوتی شیرہ ہمارا تقریباً تیار ہونے والا ہے یہ دکھیں یہ شیرہ اور یہ سوجی ہے یہ چاروں مکس لی ہیں ہم نے کشمش اور بادام کو اچھی طرح کٹ لیا ہے باریک باریک چھلکا اتار کے اس کا اور اس کو کٹ لیا ہے اب ہم نے وہ شیرہ جو ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے سوجی میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم نے چلانا ہے اور اتنا پکانا ہے ہم نے کہ جب تک خک ہو جائے حلوہ اب اس میں ہم بادام ڈال رہے ہیں پھر ہم نے کشمش ڈالی ہے کشمش کو دھولے نا اچھی طرح پانی میں بھگو کے پہلے اس کو اچھی طرح دھولے نا ہے اب ہم اس میں چاروں مکس ایڈ کرنے لگے ہیں آدھے چاروں مکس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پکاتے ہوئے اور تھوڑے سے ہم باد میں اس کے اوپر ڈالیں گے ہلوے کے اوپر دس محرم کے لیے ہلوہ بنانے میں ہماری سب گھر والوں نے ہلو کی سب نے ہم نے مل کے بنایا ہلوہ ہمارا ہلوہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا اب ہم اس کے اوپر چاروں مکس ڈالیں گے بہت ٹیسٹی ماشاءاللہ بنایا ہے دیکھنے میں بھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا اور ٹیسٹی بھی بہت بنیا ہے ماشاءاللہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ